اسلام علیکم میں حضور فکار اپنے آج کے نئے ویلوگ کے ساتھ آج سبا نہیں ہے اس کی والدہ کی طبیت خراب ہے میں نے بتایا تھا تو وہ ان کو ڈاکٹر کو دکھایا ہے اس نے تو آپ لوگوں میں سے بہت سے لوگوں نے دعا کیے اس کے لیے کہ ان کی والدہ کی طبیت جلدی ٹھیک ہو جائے انشاءاللہ اللہ ان کو شفا دے گا تو آج کا ویلوگ میں اکیلے ہی بنا رہا ہوں اور کسی نے یہ بھی کہا کہ ڈراما کرنے کی بھی حد ہوتی ہے والدہ کی طبیت خراب ہونے پر کون ڈراما کر سکتا ہے مجھے یہ سمجھ میں نہیں آیا اب تک خیرانی ہوئے جس نے بھی یہ کہا ہو سکتا انہوں نے یہی سمجھا ہو کے ڈراما تھا تو اس میں ان کا بھی قصور نہیں کیونکہ لوگ پاکستان میں اور میرے خال سے پوری دنیا میں اس قسم کی چیٹنگز کرتے رہتے ہیں تو اس میں ان کا کوئی قصور نہیں ہے لیکن ان کی طبیت واقعی میں جینوری خراب ہے اور اب کچھ بہتری کی طرف آنا شروع ہوئی ہے تو وہ انشاءاللہ جوائن کر لے گی دوبارہ سے سامنے جو پینٹنگیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں میرے نانا کی ہے آپ میں سے کسی نے کمنٹس میں لکھا بھی تھا کہ کون ہوگا جو رہی سمروہی صاحب کو نہیں جانتا ہوگا اور جان ایلیا کو نہیں جانتا ہوگا تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج تھوڑا سے ان کے بارے میں آپ سے بات کروں تو جی میرے نانا رہی سمروہی ان کی پیدائش بارہ ستمبر انیس سو چودہ کو امروہ میں ہوئی اللہمہ شفیق حسن ایلیا کے گھر اچھا جو میرے نانا کے والد تھے میرے نانا سے پہلے کوئی بھی بچہ جو ہے وہ بچ نہیں پایا تھا چھ سات بچے ان کے پہلے بھی پیدا ہو چکے تھے مگر رہی سمروہی وہ پہلی ان کی اولاد تھے جو زندہ رہے تو اس لئے وہ لادلے بہت تھے میرے نانا تو میرے نانا کے جو تایا تھے تو تمام جو میرے نانیال کی جو جائدات تھی جو گاؤں تھے جو دہات تھے جو زمینیں تھی اس کی نگے بانی جو تھی وہ نفیس الحسن کے پاس تھی اور نفیس الحسن بھی لا والد تھے انہوں نے میرے نانا کو ایڈاپٹ کر لیا تو میرے نانا بے تہاشا لادلے تھے بے تہاشا لادلے اپنے پورے خاندان کی کیونکہ پہلا بچہ تھا اس خاندان کا اور نفیس الحسن نے اتنے لاٹ کیے ان کے کہ ان کے ساتھ ایک بکری بھی پالی گئی اور وہ بکری کا ہی دودھ پیتے تھے سات سال کی عمر تک میرے نانا نے کچھ بھی نہیں کھایا تھا انہیں کھانے کو دیا ہی نہیں گیا تھا وہ صرف دودھ پہ پلے تھے تو پورے امروحہ کی دعوت کی گئی تھی میرے نانا کا نک نیم تھا اچھن جو امی کے دادہ تھے اللامہ شفیق حسن جو کہ اپنے زمانے کے جید عالم دین فلوسفر ایسٹرانومی میں ان کو بہت انٹرس تھا اور اس زمانے میں ان کی خط و کتابت جو ہے وہ برٹن رسل سے تھی افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی کوئی کتاب منظر آم پہ نہیں آسکی اور جان ایلیا کہتے بھی یہ ہی تھے کہ ان کا جو چچا جان کا جو پہلا مجموعہ تھا شاید وہ تاخیر سے آنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ انہیں گلت تھا کہ وہ اپنے باپ کی کوئی کتاب شاید نہ کروا سکے ہاں رئی سمرووی صاحب نے اپنے والد کی کتاب سن پچاس کی دہائی میں کراچی میں شاید کروای تھی میرے پاس اس کا کوئی مسوودہ نہیں ہے اور مجھو اس کتاب کا نام بھی معلوم نہیں ہے یہ خاتون جو ہیں بیچ میں یہ میری نانی ہے سیدہ بنت زینب یہ میرے نانا کی سگی ہپیزاد اور ماموزاد بہن تھی یہ بینظیر بھٹو آپ جاہر بہتا ہے برابر میں یہ میری والدہ ہیں تو میرے نانا کو ایک آوارڈ ملاتا ہے یہ اس کی تصویر ہے تو اس کے علاوہ یہ میرے دادہ ہیں آپ لوگ مستقل یہ سوچتے ہوں گے کہ اپنے ننیحال کا ذکر کرتا رہتا ہے کیونکہ سب فیمس لوگ ہیں دادیال کا کو ذکر نہیں کرتا جی میرے دادہ ہیں یہ سید میدی حسن رزوی ان کا نام تھا اور یہ لکھنو میں جو ایڈکیشن سیکیٹریٹ ہے یہ وہاں جاپ کرتے تھے اور ان کی زمیداری جو تھی وہ تھی آزمگڑ میں تو آزمگڑ سے بیسکلی میرے دادہ کا تعلق تھا مگر وہ رہے شروع سے لکھنو میں ہی تھے ان کا براٹ اپ بھی لکھنو میں اپنے نانا کی یادگاروں میں سے ایک یادگار میرے پاس یہ بھی ہے آپ سوچ رہوں گے یہ ہے کیا چیز کھول کے دکھاتا ہوں کھول کے دکھاتا ہوں دکھاتا ہوں کیا چیز ہے اس کو کھولنے سے پہلے بلکہ چلپسات بتاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ کوئی عام چیز نہیں ہے جو آپ کہیں گے کہ یہ تو کسی کے پاس بھی ہو سکتی ہے ہو سکتی ہوگی لیکن یہ کیا ہے یہ میں بتاتا ہوں آپ کو آپ میں سے جو لوگ بہری کمیونیٹی سے تعلق رکھتے ہیں داؤدی بھورا کمیونیٹی سے تعلق رکھتے ہیں وہ تو جان گیا ہوں گے سمجھ گیا ہوں گے کہ یہ کیا چیز ہے بسکلی یہ سیدنا بوران الدین حسن جو تھے اچھے اس میں سے آج تک ایک خوشبو آتی ہے وہ خوشبو ڈیون سے اس میں آتی ہے اس کی چمک تو تھوڑی مان پڑ گئی لیکن وہ خوشبو اس میں ابھی تک آتی ہے ایک خاص قسم کی مہک ہے جو اس میں سوٹتی ہے تو سیدنا بوران الدین حسن جو تھے جو بہری برادری کے روحانی پیشوہ تھے جن کا انتقال ہوا اور ان کے بیٹے اب موجودہ ان کے پیر ہیں یہ انہوں نے میرے نانا رحی سمرووی کو اپنے ہاتھ کی لکھیوی بسم اللہ الرحمن الرحیم گفت کی تھی اس قسم کے اور بہت سے نواد رات ہیں میرے پاس جو میں آپ کو وقت آنے پر وقتاً فوقتاً دکھاتا جاؤں گا اس میں ایک خاص چیز ایک اور بھی ہے شاہنامہ فردوسی شاہنامہ فردوسی میں کیا خاص بات ہے آپ یہ کہیں گے شاہنامہ فردوسی کا وہ خاص ایڈیشن جو حکومت ایران نے شائع کروایا تھا جس کے ایک ایک جو پیچ تھا اس پہ شاہنامہ فردوسی سے مطالق پینٹنگز ہیں یعنی کہ منیچر پینٹنگز ہیں اور وہ جو پینٹنگز ہیں وہ اس کے اندر جہاں پہ گولڈ دکھانا ہے تو وہ سونے کے پانی سے اس کو ٹچ کیا گیا ہے تو وہ شاہنامہ فردوسی بھی میرے نانا ریسم روی کو گفت میں ملاتا اب میں بیٹھا وہاں ہوں اپنے نانا کے چھوٹے بھائی جان ایلیا صاحب کی پینٹنگ کے بہت یہ پینٹنگ بہت مشہور ہے سب نے دیکھی ہوگی میرے حال سے انٹرنیٹ پہ جب بھی جان ایلیا سرچ کرو تو سب سے پہلے یہ پینٹنگ آتی ہے تو یہ اریجنل پینٹنگ انہوں نے مجھے گفت کر دی تھی میری برڈے پر اس کو لینے کے لیے ہم لوگ گئے تھے ایک جگہ سسپینز ڈیجسٹ نکلتا تھا اس کے آفیس تو وہاں پہ میراج رسول صاحب کے آفیس میں تھی یہ پینٹنگ تو جان ایلیا اور میں رکشہ میں گئے تھے دونوں اب میری عمرہ سب بہت کم تھی ارلی ٹینز میں ہوں گا جب انہوں نے مجھے یہ پینٹنگ گفت کی تھی تو یہ شاید کے سرے ورک پر بھی ہے تو میں سوچتا رہا تھا کہ آج میرا جو پہلا عشق تھا اس کے بارے میں کچھ بتاؤں لیکن چلیں کل بتاؤں گا یا بانے بتاؤں گا شرم آ رہی ہے تھوڑی سی آ رہی ہے آتی ہے تو اس بارے میں اچھا عشق اور ماشوکی کے بارے میں ان کے کیا خیالات تے وہ شاعری کے علاوہ شاعری کی بات چھوڑ دے شاعری جو ہے وہ انٹویشن ہوتی اور وہ اس وقت ہی آتا ہے اور وہ جو بھی آتا ہے وہ انٹویشن وہ انٹویشن تو انٹویشن ہوتا ہے وہ کچھ بھی آ سکتا مگر حقیقت میں ان کے جو تھے جذبات اور کلمات اس کا بھی ذکر کروں گا آپ سے وہ بڑے دفرنٹ تھے شاعری سے ان کی کافی دفرنٹ تھے بہت ہی ان کی پرسنیلیٹی پلیزنٹی پلیزنٹ ان دے سنس کہ خوش رہتے تھے بہت زیادہ غمگین شاعری کرتے تھے اور خوش رہتے تھے ان کی جو بھی زندگی تھی وہ اس سے شاید سائیڈسوائیٹ تھے سائیڈسوائیٹ تھے کیونکہ وہ جو شاعر تھے اور وہ جو کچھ شاعری کر رہے تھے وہ جو کچھ کام کر رہے تھے وہ اپنی چوائس سے کر رہے تھے ان کا کوئی باس نہیں تھا کہ وہ ان کو صبح میں اٹھا تھا کہ یہ کرو اور تمہیں اب یہاں جانا ہے وہاں جانا ہے ان کا کوئی باس نہیں تھا وہ جو بھی تھے وہ اپنی مرضی سے تھے اور اپنی زندگی انہوں نے ہمیشہ اپنے ٹرمز پہ جی تو آج کے ویلوگ میں میں نے آپ کو اپنی زندگی کے کچھ پہلوں سے روشناس کر آیا کچھ چیزیں بھی دکھائیں اور بہت سی چیزیں دکھانے کی جو آئندہ وقتن پر وقتن دکھاتا رہوں گا جس دن کومیڈی ویلوگ نہیں کیا اس دن تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا بس ایک کام سبا کا تھا لیکن یہ آج میں کر رہا ہوں تو اس کے ساتھ ہی اگلے ویلوگ تک کیلئی اجازت دیجئے خدا حافظ